اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور تیزی سے ہاتھی ہوئی تبدیلی جو مارکٹ کو کسی بھی وقت کسی بھی ڈیریکشن میں دوستو لے کر کے جا سکتی ہے اور آج کی دوستو اس نیوز بولٹن میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ یہاں پر پائناس کی اب تک پچھلے بارہ گھٹوں میں بیڈرال کی کیا ریپورٹ رہی اور اس کے بعد بی این بی کی یہاں پر ہمیں ریکبری ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو مارکٹ میں ہمیں کہیں تو ایک گھرٹ سائن دکھاتی ہے اور دوسری جانب سوچ میں بھی مفتلا کر رہی ہے مارکٹ میں اس پچھلے بارہ گھٹوں کے درمیان تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گیز آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے آپ کی ٹریڈ کے لیے آپ کسی بھی قسم کی اس وقت ٹریڈ کر رہے ہیں مارکٹ میں آیا کہ وہ سپورٹ ٹریڈنگ ہو فیوچر ٹریڈنگ ہو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ this is the buying time تو بھی غلط نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ this is crashing time تو بھی غلط نہیں ہے کیونکہ مارکٹ میں پینک جو ہے وہ پیک پہ ہے اب ہم آپ سے جو باریکی نوٹ جو شیئر کرنے والے ہیں وہ بہت اہم ہے مڈنائٹ سے لے کے دوستو اب تک مارکٹ میں تیرہ بلین ڈالر کا اضافہ ہوا پھر چار بلین ڈالر کی کمی ہوئی اور اب مارکٹ ایٹ ڈبل الیون پوائنٹ فائی پہ کڑی ہے یہاں پر بی ٹی سی اور ایتھریم کے پرائز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی لیکن بی این بی نے ایک بہت بڑا پمپ لگا دیا سو گائز یہاں پر ایک اہم موضوع اور ہے کہ بی ٹی سی کی جو ابھی تک کی جو سٹیبلیٹی ہے مارکٹ میں وہ بھی کسی حد تک مارکٹ کو سپورٹ دے کے رکھی ہوئی ہے لیکن اس پہ ہماری نظر بہت اہم ہوگی اب مڈنائٹ سے لے کے اب تک اس میں جسٹ ون او فور ایک سو چار ڈالر کا اضافہ ہوا اور مڈنائٹ میں آپ جانتے ہیں کہ نورمل روٹین میں ویسے بھی پرائز گر جاتے ہیں اور اگر ایتھریم کی بات کریں تو اس نے بھی اپنی پوزیشن میں تقریباً اٹھارہ ڈالر کی ریکووری کی گئی ہے جب مارکٹ بترین سٹک ہوتی ہے جیسے ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے سٹینٹ ہی نہیں ہے تو ان مومنٹ کا پلس سائن کی طرف جانا ایک اچھا سائن ہوتا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی این بی کی طرف جو بہت زیادہ اہم ہے اس وقت جس کی ہماری ڈسکشن مڈنائٹ میں دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوست جنہوں نے ٹو فورٹی ون کو فالو کیا تھا رات یعنی کہ کل کے سیشن کی کلوزنگ تک بی این بی نے ٹو فورٹی ون کا ہائی لگا دیا اور اس کے بعد ان کا ایکزٹ ہو گیا اب کن دوستوں کو یہاں پہ ایکزٹ کرنے کو ملا ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے اب میں بی این بی پہ آپ کو بہت زیادہ اہم معلومات یہاں پہ فرام کرنے والا ہوں کیونکہ بہت سے ہمارے ویورز ہیں جن کے پاس دیفینٹلی بی این بی پورٹفولیو میں ہوگا ایون کے میرے پاس خود ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اور میں مانتا بھی ہوں کہ بی این بی بہت ہی زبردست ایک سٹیبل ٹوکن ہے اور پروفٹ کے لطبار سے شاید ہی کوئی ایسا ٹوکن ہو جو کسی کو پروفٹ دیتا ہو خیر 293 سے جو اس کا کریش سٹارٹ ہوا وہ آخر حد تک 228 تک گیا اور گائز ہماری ایک جو آڈینس تھی ان کے پاس ایک لاسٹ بائنگ مجود تھی 251 کی 251 کی اب اس سیشن میں میرے پاس جو بی این بی کی ریپورٹ ہے آپ چاہیں تو اپنا بائنس اوپن کریں ابھی ٹھیک ہے اور جا کر دیکھیں گے کہ بی این بی 253 کا ہائی لگا چکا ہے اب اس درمیان کل رات سے لکھے اب تک ایک بڑا اضافہ ہوا ہے اس کی پرائز میں 18 ڈالر کا بی این بی نے پمپ لگایا اب یہ پمپ اینڈ ڈپ ہمارے لیے ایک پریشانک ریٹ کرتا ہے کہ دوسری طرف بائنس کا جو فڈ ہے وہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا ٹھیک ہے دنیا ابھی بھی ویڈرال کر رہی ہے ابھی بھی یہ خیر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ پچھلے بارہ گھنٹوں میں بائنس میں پھر ایک مرتبہ اچھا خاصہ یعنی کہ قریب ون بلین ڈالر کا ویڈرال ہوا ہے جسٹ ون اچھا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہالٹ سسٹم نہیں آیا ایک دوست کا کمنٹ نہیں ہے ایک ریپورٹ یہاں پر وجود نہیں ہے نہ کوئن ڈیسک پہ نہ کوئن ٹیلی گراف پر کہ جی بی این بی نکالتے ہوگا ہمارا سسٹم ہالٹ ہو گئے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا اب یہ پمپ اینڈ ڈم کیوں دیا گیا ہے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کس کے اشارے پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں سو گائز ایسا کیا ہوا بی این بی کے پروڈکٹ کو لے کر کہ مارکٹ میں اچانک اس میں اٹھارہ ڈالر کا پمپ آیا یہ اس لیے تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جب کسی پلیٹ فارم سے دنیا ایکزٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک گریڈ کریٹ کی جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیسی تو ویری ویری ایکسٹرا سمارٹ پرسن تو یہاں پر وہ اپنا پینک کنٹرول کرنے کے لیے بی این بی کو اس نے اس رستے ڈال دیا ہے اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں رات کو جب ہم نے مارکٹ ڈسکس کی تو بی این بی 235 ڈالر پر تھا یہ بہت باریک بات ہے اور اس وقت بی این بی 248 پر کھڑا ہے اب 53 کا ہائی لگانے کے بعد 3 یا 4 ڈالر نیچے آ جانا اٹس نیچرل کرپٹو کی مارکٹ میں یہ نیچرل بات ہے کہ ایک ٹوکن ایک بڑا پمپ لگا کر دوبارہ ڈاؤن کرتا ہے تو دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ سارے گرد گھوم رہی ہے بی این بی کے اور بائناز کے کیونکہ اس وقت فکر کا لمحہ ہی بائناز سے پیدا ہو رہا ہے اب 12 سے 13 ڈالر بی این بی پلس کر چکا ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے آپ نے اس پہ مطلب اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ پوری طرح اور اس سے اب آپ فالو نہ کرنے بیٹھ جائے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ بی این بی میں یہ پمپ اینڈ ڈمپ چلتا رہے گا اسی لیے کہ تاکہ دنیا رکھے ادھر سے ویڈرال جو چل رہے ہیں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں سو گائز اس وقت جو بی این بی ٹوکن کی صورتحال ہے وہ قریب انویشن زون جیسی ہے انویشن زون آپ سمجھتے ہوں گے یعنی کہ فولی پمپ اینڈ ڈمپ میں یہ جا چکا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تیس سے چالیس ڈالر کا پمپ اینڈ ڈمپ کرتا رہے گا اور یہ اکیلا مارکٹ میں ایسا کر رہا ہے جبکہ بی ٹی سی ایتھریم کی مومنٹ کی کوئی یہاں پر نکلو حرکت نہیں ہے موسٹ لی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کرنا ہے لیکن آج ہم بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ بی اینڈ بی یہاں پر اکیلا اپنا راہ بنا کر سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ ابھی فلحال ان دنوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی اینڈ بی اپنے آپ کو بی ٹی سی سے بھی زیادہ سٹرونگ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اچھا آپ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس سے زیادہ سٹرونگ ہے فلحال ان دنوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے درمیان بی اینڈ بی نے تیسری بار پمپ لگایا ہے ٹھیک ہے تو آگے بھی آج کا دن پورا سنڈے بی اینڈ بی بہت زیادہ مومیٹ کرنے والا ہے اس میں ڈاؤن اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اب ایک اور سوال تھا یہاں پر کہ ایک طرح ہمیں یہ بتائیں اسمان بھائی کہ یہ جو ڈرالز ہو رہے ہیں بی اینڈ بی کے بائناز کے یہ ہمیں کہاں سے بتا چلیں گے سو گائرز اٹس سمپل آپ ٹویٹر پہ جا کر کے سیزی کو فالو کریں اور سیزی کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں اسے جو فالو کرتے ہیں یا اس کے جو اپوننٹ کمپنی جو کمپنیز چلاتے ہیں وہ اسے بار بار ٹویٹ کرتے ہیں ان کے ٹویٹ جا کے پڑھیں ٹھیک ہے اس کے اگینسٹ ہے اس کے سمجھ لیں کہ اس کو تنس کرنے والے لوگ تو ان کے ٹویٹ سیزی کے ٹویٹ سے بھی زیادہ اہم ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی سو گائرز کل رات سے لے کے اب تک اگر ہم ایکس آر پی کے پرائس کو دیکھیں تو اس میں مائنر اضافہ ہوگا ہے رات پینتیس سینٹ کا لیول بھی ٹوٹ چکا تھا تو یہاں پر ایکس آر پی جیسا سٹرونگر کوئن تھوڑا ریکاور کر رہا ہے لیکن ڈوچ کوئن کی پوزیشن کوئی خاص بن نہیں سکی اب بات کرتے ہیں گائس ای ڈی اے کی چھبیس سینٹ کا بہت بڑا لو لگانے کے بعد جو اب تک کا سب سے بڑا لو تھا کارڈینو کا اس میں بھی ریکاوری آنی شروع ہوئی ہے اب یہ آپ نے میڈ نائٹ کے گر ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ مائنٹ سیٹ ہو جائے کہ مارکٹ نے کریش ہی کرنا ہے تو پھر لوگ شورٹ ریل لگانا شروع کر دیتے ہیں تو آہر پھر وہی ہوا جس کی میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ مارکٹ پومپ کرے گی تو دیکھ لیں مارکٹ نے ریکاور کیا دس سے تیرہ بلین ڈالر کا اضافہ سرمایہ گاری کی شکل میں یہاں پر دوستو میٹک کیے کر بات کریں تو میٹک نے بھی ایک بڑا ہائی لگایا مطلب کہ ایٹی تھری سینٹ کا اچھا اب یہاں پر کیا ہوا کہ جن دوستوں نے ایٹی ٹو سینٹ کی ٹریڈ لی تھی وہ یہاں پر ایٹی تری سینٹ پہ ان کی ایکزیٹ ہو گئی اب ہمارے پاس جس ایک ایوریج باقی ہے وہ ہے ایٹی نائن کی اب ایٹی نائن کی جس ایک بائنگ ہونے کی وجہ سے اب ہم نیکس لیول ظاہری بات ہے بیٹک کے لیے تھوڑے سے لوگ کو تلاش کریں گے ٹھیک ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی مارکٹ میں اگر ایک نیا کریش آتا ہے تو سیمیٹی فائیو سینٹ ایک بہتر لیول ہوگا بائنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوستو پول کا ڈوٹ میں ایک بڑی کمی ہوئی ہے ستر سینٹ کی اور یہاں پر ریکاوری ہمیشہ کی طرح میم کوئن شیبہ انو کی زبردست یہاں پر ہمیں ریکاوری دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ فائیو زیرو ایٹی ٹو کا لوگانے کے بعد شیبہ انو فائیو زیرو ایٹی ایٹ پہ آ چکا ہے سو گائز اس ڈمپ میں جو میں نے آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کی تھی شیبہ انو کی شیبہ انو اس وقت سیم ایکزیکٹلی وہی بہیوئر دے رہا ہے جن دوستوں نے پرسوں دوپہر کی ویڈیو ہماری فالو کی تھی شیبہ انو کو لے کر جب شیبہ انو فائیو زیرو ایٹی ون تک جا چکا تھا تو دوستو انہوں نے اس وقت ایک اچھی ارننگ کی ہے جسٹ شیبہ انو جیسے ٹوکن کو بائی کر کے سو دوستو ایسے موقعوں پہ آپ کو اپنے اصاب کو تھوڑا ریڈی رکھنا پڑتا ہے ابھی شیبہ انو اب اس کو بائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ کافی بمپ کر چکا ہے تو اگر یہاں پہ بی این بی پھر ایک ڈمپ لگاتا ہے اچانک سے بڑا اگر بی این بی کا گئی لیکن بی این بی بھی اس وقت مارکٹ کو بدترین ڈول کر رہا ہے ٹھیک ہے ہولڈ کر رہا ہے اس وقت اور اس کی کرامات ہیں یہ ساری سیزی کی اب بات کرتے ہیں دوستو ایل ٹی سی کی جو رات کو بے وجہ کر رہا تھا سکسٹی ٹو ڈالر جیسا لو لگا کر آیا ہے اس میں تین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے سولانہ یہاں پہ سٹک ہے اور یونی سو ایپ کی بھی تقریباً سیم صورتحال ہے ٹون میں یہاں پر دوستو کوئی مومنٹ نہیں ہوئی چین لنک کی ریکووری بہتر رہ گئی ہے جیسے کہ چین لنک پانچ اسی پانچ پچاسی سے نکل کر کے سکس پوائنٹ ڈیرو ٹو پی آیا ہے آج اگر مارکٹ کریش نہیں کرتی تو چین لنک چھ اشاریہ پندرہ سینٹ تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں آفٹر ڈیٹ آٹم اپنی تمام ہسٹری کا لو لگانے کے بعد ایٹ پوائنٹ تھٹی کے بعد ایٹ پوائنٹ ایٹی پہ آیا ہے تو یہاں پر جن دوستوں نے جس بھی طور پہ لیوریش ٹوکن کے طور پہ آٹم کو یوٹلائز کیا ہوا تھا وہ تو بھز گئے ٹھیک ہے انہوں نے کریش لگایا ہوا تھا تو یہاں پہ آٹم ایک اچھا خاصا پمپ لگا گیا ہے سو گائز میں فردر ڈیٹیل میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ بی سی ایچ ابھی تھوڑا سا سٹک ہے آج کی مارکٹ میں جیسے بی این بی اکیلے نے پمپ کیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی سی ایچ او کے بھی ان کے پرائس میں کوئی مومنٹ نہیں ہے آج کے دن دوستو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اکیلہ بی این بی آگو کھلانے والا ہے بلکل اکیلہ بی این بی کھلے گا ادروائز دوسرے ٹوکنز میں کوئی مومنٹ لے کر آئے گا تو وہی ٹوکنوں کے جو ریسنٹ کریش سے پہلے ان کا والیم بڑا تھا جس میں ٹوپ پہ ہے اے بی ای اے بی ای دوستو اپنا سب سے بڑا لو لگا کر تین اشاریہ چودہ کا تری پوائنٹ فورٹین کا اس وقت تری پوائنٹ ففٹی پہ آ چکا ہے یہ ایک بیسٹ ریکوری میں سے ایک ریکوری ہے اور فل میں کوئی خاص مجھے یہاں پہ ٹریڈ آتی ابھی فلحال آج کے دن دکھائی نہیں دے رہی ڈبل اے بی ای کا دوستو ایک نیا لو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پچپن ڈالر کا یہ بہت بڑا لو ہے اور یہ مزید ابھی لو کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا کوئی آخری لو ہے سی ای ایج زیٹ کے یہاں پہ پوائنٹس میں کچھ اضافہ ہوئے دوستو سی ایج زیٹ جو ایک ریش کر چکا تھا بترین حد تک قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ الیون فورٹی تک جا چکا تھا اب یہ پوائنٹ الیون ایٹی فائی پہ آئے جلد ریکور کرنے میں اس کا دوستو ہمیشہ آگے ہاتھ رہتا ہے اب بات کرتے ہیں مارکٹ کے اکورڈن ٹی ڈی 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 کی ٹرس فالر ٹوکن کی اس میں چودہ سینٹ کی تھوڑی بہت ریکوری ہوئی ہے کس کی وجہ سے بی این بی کی وجہ سے یہاں پر دوستو ہم ڈیش ٹوکن کو بلکل اگنور نہیں کر سکتے ڈیش نے پھر سے اپنا والیوم انکریز کرنا شروع کر دیا فالو کر سکتے ہیں اس کا والیوم پچھلے چوبیس گھنٹوں میں وان پوائنٹ سیونٹی پرسنٹ بڑھا ہے یہ بڑا زبردست ہے کہ اس کے لیے اتنی پوزیشن ابھی تک برقرار رکھنا کیونکہ مارکٹ کریش کرتے کو جو ٹوکن اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے سیکنڈ میں ہے دوستو یہاں پہ نیو نیو میں یہاں پر تقریباً تیرہ سیٹ کی ریکوری ہوئی ہے لیکن رونی کوئن افسوس کے ساتھ کے دوبارہ سے ڈاؤن کرنا شروع کر گیا کیونکہ ظاہری بات ہے مارکٹ پہ ایک نہیں دو نہیں چار چار قسم کی اٹیک ہوئے ہیں کریش کے اب بات کرتے ہیں جی ایم ایکس کی جی ایم ایکس بھی یہاں پہ ریکوری میں اپنا ایک مقام بنا رہا ہے جیسے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 0.50 اور ابھی 0.06 کا ہائی فردہ ڈیٹیل میں دوستو ہم یہاں پر اب بات کریں گے ان ٹوکنز کی جنہیں ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑھتا ہوا دیکھا تھا لیکن ان کا بھی والیم جو ہے تھوڑا سا رک گیا ہے جس میں ہے اے آر ویو جو اب تک کا سب سے بڑا لو لگا کر آیا ہے سیون پوائنٹ فورٹی کا اور اب یہ سیون پوائنٹ ایٹی فور پہ آ چکا ہے اچھا اب اے آر کی یہاں پر بڑی اہمیت ہے دوستو کیسے کہ یہ کوئی کلی کبر کرتا ہے تو سیون پوائنٹ ایٹی فور اور ایٹ پوائنٹ فورٹی جن دوستو نے یہاں پر ایٹ پوائنٹ فورٹی کی یہاں پر بائنگ کر رکھی کہ انہیں ابھی تھوڑا سا یہاں پر ویٹ ہوگا کیونکہ وہ ہماری سیکنڈ بائنگ تھی اب تھرڈ بائنگ تو یہاں پر دوستو فیلال بنتی نہیں کیونکہ مارکٹ یہ حالات نہیں ہے تو ذہن میں آپ رکھے گا کہ مارکٹ پہ آج آپ نظر رکھے بغیر ٹریڈ نہیں کر پائیں گے خاص کر کے بی این بی بی این بی کی مومنٹ مارکٹ کو آج بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن کرنے والی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتھینیم کے گینرل چارٹ پہ اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا مومنٹ بی ٹی سی کی اگلے ٹویلو آر میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز ناوی آرن دا چارٹ آف بی ٹی سی یہاں پر بیٹکوائن نے اپنے پانچ سو ستر لیول کو ابھی تک کروس نہیں کیا یعنی کہ اس سپورڈ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے سولہ ہزار پانچ سو ستر پہ دوستو میری ابھی بھی نظر ہے آپ کی بھی ہونی چاہئے سولہ ہزار پانچ سو ستر اور اس کے بعد سے لے کے اب تک بی ٹی سی میں جس ہنڈر ڈالر کی مومنٹ آئی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن دوستو ان بارہ گھنٹوں میں جب سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہوگا تو بہت اہم تبدیلیاں مارکٹ میں ہو سکتی ہیں اور بی ٹی سی جو کہ خاموش ہو کر بیٹھا ہوا یہ مت سمجھئے گا کہ یہاں پر کوئی بی ٹی سی کی جانب سے طوفان کام ہو گیا ہوتا کیا ہے بیک اینڈ پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا پیسہ ڈال رہی ہے یا نکال رہی ہے اج امپیکٹ جو ہے ہمیشہ بعد میں آتا ہے جیسے آپ عام زندگی کی مثال لے لیں کہ چوٹ پہلے لگتی ہے درد کا حساس بعد میں ہوتا ہے سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے بارہ گھنٹوں کی کینڈل تھی وہ اپنا سپورٹ دیکھ کر اوور ہو گئی اوور ہونے کے بعد آپ بی ٹی سی کریش کر رہے ہیں تھوڑا سا چاہے سلولی اب اس کا سائن کیا ہے یہ فور آر کی کینڈل ہمیں بتائے گی سو گائز پچھلی فور آر کی کینڈل میں جو تین کینڈل کلوز ہوئی ہیں اس کے سٹارٹ میں کریش میڈ میں سپورٹ اور پھر سے کریش اب یہاں پر جو نئی کینڈل بن رہی ہے وہ ہے بیریش یہاں پر انگیلفنگ اور اس کا جو شیڈو ہے وہ اپر سائیڈ پہ آ رہا ہے سو گائز اپر شیڈو پہ ہمیں سولہ ہزار نو سو پچاس کا لیول چاہیے سولہ ہزار نو سو پچاس کا مطلب ہے کہ جسٹ ون نائنٹی ڈالر بی ٹی سی یہاں پر ریکور کرنے میں کامیاب ہوتا ہے آج کے سیکنڈ ٹریڈنگ سیچن سٹارٹ ہونے سے پہلے تو اس کا ہمیں چاہیے ہوگی نائنٹی منٹ کی ریزیسٹنس یہ نائنٹی منٹ کی ریزیسٹنس دوستو بہت ہی زیادہ سپورٹ دے گی آلٹ کوئن کو بی این بی کو نہیں بی این بی کو آپ آپ فیلحال اگلے تین چار دن تک بلکہ مزید میں یہ نہیں آپ کو ڈیڈ لائن نہیں دے سکتا کہ کتنے دن تک لیکن جتنے بھی دن تک آپ بی این بی کو بی ٹی سی کے ساتھ آپ نہیں چوٹ سکتے بی این بی اپنا رستہ اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہے سو آلٹ کوئنز جو مین آلٹ کوئنز ہیں جن میں بی سی ایچ ہے ایل ٹی سی ہے لنک ہے سولہ ہزار نو سو پچاس کا ویٹ رہے گا اب بات کرتے ہیں کریش کی ڈیفینٹلی کریش کے لیے بہت ایک اہم لیول ہے دوستو سولہ ہزار تین سو نینیانوے سولہ ہزار تین سو نینیانوے اس کی کریشنگ زون ہوگی اس کی سپورٹ ہے سولہ ہزار پانسو ستر اور کریشنگ زون ہے دوستو سولہ ہزار تین سو نینیانوے اب یہ کریشنگ زون پر جاتا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد یہ اپنی سپورٹ پر واپس نہیں آ پاتا تو ہمیں بی ٹی سی سولہ ہزار نوے ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی اعتبار سے مارکٹ کے جو اگلے لمحات ہیں وہ بڑے اہم ہوتے چلے جا رہے ہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ہم آ گئے ہیں ایتریم کے کینڈل چارٹ پر ایتریم نے بہت کوشش کی ٹویلو ہنڈرڈ ڈالر کے لیول کو ٹچ کرنے کے ٹویلو نائنٹی سکس کا ہائی لگانے کے بعد لیکن وہ ناکام رہا اور ٹویلو ٹوینٹی اس کے لیے بہت ہی اہم لیول ہوتا اگر یہ اسے کروز کرتا اور چاہیے تھی ہمیں نائنٹی منٹ کی ریزسنس جو نہیں ہو سکی سو گائز اب جو نئی کینڈل بن رہی ہے اچھا سائنگ یہ ہے کہ وہ بولش کی ہے لیکن یہ ابھی جسٹ نہیں بنی ہے بلکل فریش ہے یہ اپنے رنگ بدلتی رہ گی آپ دیکھ لیں کہ ابھی میں کیا ہی رہا تھا تو اس نے رنگ بدل لیا سو اب چلتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف ایتریم دوستو اپنے آپ میں تقریباً انیس ڈالر کی ریکوری کر چکا ہے ٹھیک ہے اٹس نوٹ بیٹ سائن اٹس اگوڈ سائن تو لیکن اس میں کریش ضرور آ سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پیشلی دو سپورٹ کی کینڈل گزری ہے چارچار گھنٹوں کی اور اب کی بھی جو کینڈل ہے اس کا بھی شیڈو اپر سائٹ پہ اس کا مطلب وہ مارکٹ کو ایتریم کی کریش کی طرف نہیں لے کر جا رہی ٹھیک ہے اب ہم ایتریم کا دوستو وہی لیول فالو کریں گے 1180 کا 1180 1170 یہ اس کی دوستو اولڈر سپورٹ ہے ٹھیک ہے 1171 تھی کل تک کی فیلالم 1170 ہی رکھتے ہیں سو گائز 1170 کا اس کا لیول ٹوٹا ہے تو ہمیں یہ سب سے پہلے 1140 پہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ ریزسٹنس نہ ہوئی تو 1110 یہ دیفنیٹلی کریشنگ کے رولز ہیں جو ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں یہ لیولز ہوتے ہیں جہاں پر ان کی کینڈلز پریویس ویز میں جو انہوں نے ٹریڈ کی ہوتی ہے اسی کو دیکھ کر یہ بات کی جاتی ہے اچھا اب یہاں پر اس کی سپورٹ تو دوستو وہی ہے 1120 1170 اب بات کرتے ہیں کریش کی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ایتھریم کے لیے 1220 ہمیں ایتھریم دوبارہ 1255 پہ لے کر کے جا سکتا ہے لیکن گائز اس کے چانس بہت کم ہے اس لیے کہ ایتھریم کو کسی بھی قسم کی یہاں پر سپورٹ حاصل نہیں ہے اور جب کسی بڑے ٹوکن کو بی ٹی سی جیسے ٹوکن کا بھی ساتھ حاصل نہ ہو سب ہی ٹوکن یہاں پر اکیلے رہ گئے ہوں خاص کر کے بی ٹی سی ایتھریم اینڈ بین 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 تو وہاں پہ مارکٹ کا یہی خشر ہوتا ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں تو میں اوورال ان دی اینڈ یہ کہوں گا کہ مارکٹ میں کوئی اس وقت خوشگوار محول نہیں ہے صرف اور صرف بی این بی یہاں پر تیار بیٹھا ہوا ہے پمپ اینڈ ام کا کھیل لگانے کے لیے سو گائز نیٹیو ٹوکن کے طور پہ تو شاید ہی کوئی ٹوکن آج کے دن ایتھریم کے ساتھ واک کریں لیکن ایتھریم کو لو پر ٹریڈ کیا جا سکتا ہے لو کے لیے ایک بیسٹ لیول ہوگا ٹین ٹین ٹوکنٹی کا آئے خوب دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ